اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتنانس کارڈن امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور گارڈننگ کو خوب اچھی طرح انجوائی کر رہے ہیں ہوں گے فرنٹس آج کی اس پیڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ ایک سنیک پلانٹ یا پہ جسے سینسویریا بھی کہا جاتا ہے اس سے ایک ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن کیر ٹیپس اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ یہ چل نہیں پاتا اور اس پر ساتھ یہ رنرز چھوٹے چھوٹے جو بیبی پلانٹس ہوتے ہیں وہ نہیں نکل پاتے اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا سو ویڈیو کو پورا واشی جیگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ گارڈننگ سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ تک پہنچی رہیں سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دیتا چلوں یہ ایک سنسیو ایریا بھی اسے کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ائر پیوریفائر کا کام بھی کرتا ہے اگر آپ اس کو انڈور گرو کرتے ہیں تو انڈور یہ آپ کی روم یا آپ کے گھر کی جو ہے وہ ائر کو پیوریفائر کرے گا جو ہامفول گیسز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے اندر ابزورب کرتا ہے یہ بیسٹ ائر پیوریفائر کا کام کرتا ہے یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اور سیمی شیڈیڈ ایریا میں بھی چال جاتا ہے آپ اسے اگر آؤڈور گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ پلیس کریں یہاں پر اس پر چھاند کے دوپ پڑتی رہے تو اس میں بھی یہ گرو کرتا ہے آؤڈور بھی یہ گرو کرتا رہتا ہے لیکن اس کے جو لیف کا کلرز ہوتا ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے وہ صحیح لوک نہیں دیتا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا پلانٹ صحیح نہیں گرو کر پاتا اس لئے آپ اس کو فل سیمی شیڈیڈ ایریا میں بھی گرو کر سکتے ہیں اور فل آؤڈور بھی انڈور بھی انڈور جہاں پر دوپنا بھی آتی ہو صرف سورج کی روشنی جو ہے وہ چند گھنٹے کی آتی ہو اس میں بھی یہ کافی اچھی طرح گرو کرتا ہے یہ ہوگی اس کی جو ہے وہ انفرمیشن اب بتاتے ہیں ہوں چلوں کہ اس کو آپ نے کب کب اپنے لگانا ہے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو اوف سیزن میں لگا دیتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا جب سیزن نہیں ہوتا سیزن اس کا کب نہیں ہوتا اس کا دورمینسی پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ونٹر سیزن ہوتا ہے مطلب اکتوبر کے سٹارٹ سے جو ہے اس کی گروہ تھم جاتی ہے اس میں یہ گروہ کرنا بند کر دیتا ہے سلو ہو جاتا ہے اس کی گرننگ سلو ہو جاتی ہے تو یہ دورمینسی میں چلا جاتا ہے اس ٹائم میں اس پیریڈ میں اگر آپ کوئی بھی پلانٹ لاتے ہیں تو وہ صحیح اگر اس کو لاکر آپ ریپورٹ کرتے ہیں یا بڑے گملے میں شفٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ صحیح نہیں چل پاتا تو اس لئے آپ نے جو ہے وہ جو ہی سپرنگ سیزن سٹارٹ ہو اس ٹائم آپ نے اس کو لاکر اپنے گارڈن میں لگا لیں ہے یہ پورا سال آپ کے گارڈن کو جو ہے وہ گرین لوک دیتا رہے گا اور کافی اچھی طرح گروہ کرتا ہے ابھی آتے ہیں اصل ٹاپک پر یہ ایک رنر آپ دے سکتے ہیں میرے اس سیزن میں جو ہے وہ تقریباً ایک پلانٹ پر ابھی چار رنر آئے ہیں پچھلے دنوں یہ جو پلانٹ ہے یہ میں پچھلے سال نرسی سے پرچیس کر کے لایا تھا تقریباً اس کو میرے پاس ابھی دوسرا سال شروع ہے ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے پچھلے سال جب میں لایا تھا تو اس کے ساتھ ایک ہی یہی جو آپ بڑے لیپس والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ایک منت بعد یہ ایک بڑا والا ایک اور جو ہے وہ ایک رنر نکلا تھا تو ابھی سال جو ہے چار اکٹھے جو ہے وہ رنر نکلے ہیں اس کا کیا ریزن ہے آپ کے پاس پلانٹ ہے تو اس میں رنر نہیں آرہے تو اس کا کیا ریزن ہے وہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ ایک آپ اس کو اتنا بڑا پورٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں جس میں وہ اپنی گروت کو بڑھاتے بڑھاتے اپنی روٹس کو بڑھاتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے لیوز کو یا رنرز کو نہیں نکال پاتا کیونکہ سنیک پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو روٹ باؤنٹ بہت زیادہ پسند ہے ہم ایسا کیا کرتے ہیں جب ہم نسری سے لاتے ہیں چھوٹا پلانٹ وہ تو ظاہری بات ہے چھوٹے پورٹ میں لگا ہوتا ہے تو ہم اس کو دس انچ بار انچ کے بڑے پورٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پلانٹ کب بڑھا ہوگا کب اس میں نیرنرز آئیں گے ہم ہمارا پلانٹ ہم اس کو بڑھتا ہوا دیکھ سکیں گے بوشی دیکھ سکیں گے لیکن وہ بڑھے گا لیکن اس کو ٹائم لگ جائے گا کتنا ٹائم لگے گا وہ اس پر پلانٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنا جلدی اپنی روٹس کو بڑھائے گا روٹ باؤنٹ کرے گا پورٹ کو دینی وہ نیرنرز کو نکالے گا اس لیے آپ نے جب بھی سنیک پلانٹ کو لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جب نسی سے جو پورٹ لاتے ہیں اگر اس کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے تو اس سے تقریباً میکسیمم ایک انچ یا دو انچ کے بڑے بوٹ میں آپ نے اس کو ٹرانس پلانٹ کر دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ وہ پلانٹ اس کو اپنی روٹس کو بڑھائے گا روٹ باؤنڈ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ نیرنرز نکالے گا نیرنرز نکالنے سے آپ کا پلانٹ بوشی بھی ہوگا اور اس کو آپ ملٹی پلائی بھی کر سکتے ہیں ملٹی پلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم میں اس پورٹ کو نکالتا ہوں تو پورٹ میں سے جو ہے میرے پاس ایک دو تین چار پانچ اور چھے مزید پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ کتنا روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے ابھی اس کی میں نے یہاں سے روٹس یہ اس سیڈ سے نکالی تھی یہ بھی روٹس آپ دے سکتے ہیں یہاں اوپر تک اس کی جو ہیں وہ روٹس آئی ہوئی ہیں مطلب روٹ باؤنڈ ہو چکا ہوئی ہے لیکن اس میں یہ خوشی سے گروہ کر رہا ہے اچھی طرح گروہ کر رہا ہے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جو روٹ باؤنڈ کو پسند نہیں کرتے ان کو جب تک بڑا پورٹ نہ دیا جائے تو اس میں یہ اچھی طرح نہیں گروہ کرتے لیکن اس روٹ جو سنیک پلانٹ ہے وہ روٹ باؤنڈ کو پسند کرتا ہے اس میں یہ اچھی طرح گروہ کرتا ہے دوسرا عزیزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں بہت زیادہ وارٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ روٹ روٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کی جڑیں گلنا شیروں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آہستہ 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 یہ پلانٹ آپ کا مرنا شیروں ہو جاتا ہے اس کی جو وارٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر آپ اگر اس کو سمر سیزن میں گروہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو دن میں ایک دفعہ یا پھر دو دن کے بعد آپ اس میں پانی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کی جو وارٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم رہتی ہیں سیکولینٹ ہے تو سیکولینٹ کو پانی کی ریکوائرمنٹ کافی کم رہتی ہیں کیونکہ ان کے لیس میں وہ مویسچر ہولڈ رہتا ہے اگر آپ اس کو فل آوٹڈور روم میں یا پھر انڈور اپنے گھر کے اندر گروہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو آپ نے اس کو بہت ہی کم پانی دینا ہے آپ نے اس کی سوائل کو فیل کرنا ہے جب آپ کو سوائل فولی فیل اور یہ کوئی ڈرائی ہو چکی ہے دن آپ نے اس میں جو ہے وہ وارٹرنگ کر دینی ہے اور دوسری تیسری چیز اس کی آپ نے سوائل پر کیسی پرپیئر کرنی ہے سوائل اس کو بہت ہی سینڈی سوائل پسند رہتی ہے جس میں پانی کافی اچھی طرح ڈرین ہو پانی کھڑا نہ ہو اگر آپ اس کو چکنی مٹی میں گروہ کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ کا پلانٹ نہیں چل پائے گا کیونکہ میں چیز کو آپ کی جو ہے وہ وارٹنگ دیتا ہوں کہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ چکنی مٹی میں نہیں چلنے والا جب تک آپ اس کو جو ہے وہ سینڈی سوائل میں گروہ نہیں کرتے سینڈی سوائل تیار کرنے کا جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ 40% آپ نارمل گارڈنسوائل لے لیں اچھی سوائل ہو آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے کلین کر لینا ہے اس میں کسی قسم کے پتھر وغیرہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے 40% اس میں سینڈ مکس کر لینی ہے اور 20% اس میں آپ کوئی بھی اورگینک کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں ویسے یہ کوئی اتنی خاص فٹیلائزر ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ کمپوسٹ ہم یوز اس لیے کر لیتے ہیں اس وائل ہماری تھوڑی بہتی سوفٹ ری اگر ہم سینڈ اور نارمل گارڈن سوائل ہی یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری سوائل سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اس میں کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں اس صورت میں یہ پلانٹ جو ہے وہ اس کا ڈرینیج سسٹم اچھا ہوگا جب بھی آپ اس میں وارٹرنگ کریں گے تو پانی جلدی ڈرین ہو کر ڈرینیج ہو سے باہر آ جائے گا اس وائل میں یہ اچھی طرح گروہ کرتا ہے یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کیرٹیفز اباؤڈ جو ہے وہ سنیک پلانٹ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا فی الحال کے لئے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ